جتنے ٹی وی میں ڈیویٹ کرنے والے یہ ملہ جی لوگ آ رہے ہیں ایک تو زیادہ تر وہ انپڑے داری ٹوپی رکھنے سے ملہ جی نہیں ہو جاتے ہیں ان کے بعد ڈگری نہیں ہے فرضی لوگ ہیں اور دوسرے یو سی سی جو ہے انہوں نے پڑھا ہی نہیں اس کو سمجھا ہی نہیں ہے تم کس لیے لڑنے گئے تھے تھانے کو آگ لگانے گئے تھے لوگ مر گئے ہیں پولیس کو حملہ کر رہے ہو جو ہماری سرکشہ کے لیے ہماری حفاظت کے لیے لگائے گئے لوگ ہیں ان پر حملہ کر رہے ہو تو کیا ایسی مسجد کو ایسے مدرسے کو بچانے کے لیے جو سرکار کی زمین پر آپ نے بنا دیا ہے جو سرکار کی زمین قابو کر کے آپ نے بغیر نقشہ کس کو بنا دیا ہے تو میرا خیال تو ہمیں ان سب چیزوں کے لیے نہیں لڑ سکتے اور یو سی سی کو مدہ بنا کر ہم لوگ مودی جی کے خلاف اپنی بھڑاس نکالیں سر جو یو سی سی کی سٹارٹنگ ہوئی ہے اترہ خند سے اب چاہے بریلی ہو چاہے کلکتہ ہو جگہ جگہ اس کے آگ دیکھنوں کو ملے بیان باجی کر رہے ہیں تو کی رجہ صاحب نے تو کہہ دیا ایسے ہی بیٹھ جائیں گے کہ ہم کچھ کرے بھی نہیں کیا دیکھئے بات یہ ہے یو سی سی کیا ہے یو سی سی ایک دیش ایک راشت ایک قانون کی بات ہے یو سی 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 سوہ سو کروڑ دیش فارسیوں کی لیے سامان نگلکتا ہے اور وہ آلیڈی ہے دیش میں تھوڑی چیزوں کو لے کر الگ الگ چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہیں دو چار چیزیں ہیں ان کو چاہتی ہے سرکار جو ہے وہ ان کا دائرہ بڑھائے جیسا کہ مہیلاو کا دائرہ بڑھایا جا رہا ہے ان کے حق کا ان کے سامان کا دائرہ بڑھایا جا رہا ہے یو سی سی اترہ خند میں لگو ہوا مبارک بات کے قابل ہیں پشکر سنگھ دھامی اور میں برابر مسلمانوں سے پورے دیش میں اپیل کر رہا ہوں کہ یو سی سی کو پہلے پڑھیں سمجھیں دیش میں سوہ سو کروڑ لوگ ہیں سناتن کے لوگ سو کروڑ سے زیادہ ہیں پھر کرشن بھی ہیں مسلمان بھی ہیں سکھ بھی ہیں جینی بھی ہیں بددیسٹ بھی ہیں اور بھی کئی دھرم اور پنت کے لوگ ہیں خالی مسلمان ہی یہ ہر وقت سر پھٹاو والی باتیں کیوں کرتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ مسود آپ پڑھیں ان کو لگتا ہے کہ کچھ ان لیگل ہے یا ان کے لیے کچھ اس میں اچھا نہیں لگ رہا ہے یعنی ان لیگل ان کے اسلام کی طرف سے ہے مسلمانوں کے تو وہ سرکار سے بات کر سکتے ہیں سرکار کو بات رکھنے کے الگ الگ طریقے ہیں چٹھیا لکھ سکتے ہیں مل کے بتا سکتے ہیں کورٹ جا سکتے ہیں بہت سارے راستے ہیں تمام ٹی وی ڈی بیٹ میں بیٹھتے ہیں ہر جگہ پک سے رکھتے ہیں آپ کو کیا لگا اس سے کیا نقصان ہے جو یہ غصے میں اتنے لبریج ہو گئے یہ سڑکوں کی بات کرتے ہیں اندولن کی بات کرتے ہیں یہ کہتے ہیں چپ نہ بیٹھنے کی بات کرتے ہیں اب چپ نہ بیٹھیں گے آپ نے سوچا سمجھا ہوگا جتنا پڑا ہوگا آپ کو کیا نقصان لگا کہ اس میں مسلم سماج کا یہ نقصان ہے دیکھیں میری بات سنو امریکہ لندن جیسے ملکوں میں مسلمان بہت طاقتور بہت پریکٹیکلی مسلمان ہیں اور بہت ہی دیندار مسلمان ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو ماننے والا مسلمان ہیں امریکہ میں لندن میں اور کتنے میٹنٹریز کے نام آپ کو گناوں گا سب جگہ یو سی سی لاکھو ہے کوئی دکھت کسی مسلمان کو نہیں آ رہی ہے اور اب دیکھئے دس سال مہدی جی کے پورے ہو گئے ہیں دیش کے کھڑے بھی بھرے گئے چور چکار بھی پکڑے گئے دیش ترقی کی طرف آیا ہے اب دیش کو بڑھانے کی بات ہے اور کوئی مدہ پورے دیش میں کسی بھی انسان کو ویپکشیوں کو یا مہدی جی کے جو خلاف لوگ ہیں کبھی بتاتے تھے مسلمانوں کے خلاف ہے کبھی بتاتے تھے کچھ ہے کبھی بتاتے تھے کچھ ہے کوئی مدہ نہیں مل رہا ہے تو اب توقیر رضا جیسے لوگ سامنے آ گئے ہیں جیل بھرو آندولن چلائیں گے سڑکوں پر اتر جائیں گے اور یہ بھڑکانے ہی کا نتیجہ ہے جو حل دوانی میں ہوا ہے مجھے یہ بتائیے یہ زمین ہے میں کھڑا ہوں یہاں پر یہ سرکار کی زمین ہے میں گھر بنا لوں گا تو سرکار مجھے نوٹس بھی کرے گی اور اپنی زمین کو خالی بھی کرائے گی اسلام کیا کہتا ہے کہ مسجد اور مدرسہ کسی سرکاری زمین پر نہیں بنا سکتے ہیں کسی کی زمین قبضہ کر کے نہیں بنا سکتے یا تو وہ زمین خریدی گئی ہو یا کسی نے اس کو گفٹ کیا ہو یعنی کہ وہ نر ویواد ہونی چاہیے اس پر کوئی کسی طرح کا ویواد ہونا نہیں چاہیے یہ ہی اسلام کہتا ہے کوئی پوچھے حل دوانی کے مسلمانوں سے تم کس لیے لڑنے گئے تھے تھانے کو آگ لگانے گئے تھے لوگ مر گئے ہیں پولیس کو حملہ کر رہے ہو جو ہماری سرکشہ کے لیے ہماری حفاظت کے لیے لگائے گئے لوگ ہیں ان پر حملہ کر رہے ہو تو کیا ایسی مسجد کو ایسے مدرسے کو بچانے کے لیے جو سرکار کی زمین مر آپ نے بنا دیا ہے جو سرکار کی زمین قابو کر کے آپ نے بغیر نقشہ کس کو بنا دیا ہے تو میرا خیال تو ہم یہ سب چیزوں کے لیے نہیں لڑ سکتے اور یو سی سی کو مدہ بنا کر ہم لوگ مدیدی کے خلاف اپنی بھڑاس نکالیں اور اسلام کو اس میں بدنام کرنے کی کوشش کریں دیکھئے کوئی بھی مذہب جو ہے وہ ہمارے لیے بہت نیجی ہے اگر میں مذہبی اسلام پر عمل کرتا ہوں تو مجھے دھول بجا کر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سناتن کو مانتے ہو تو دھول بجانے کی ضرورت نہیں ہے اور لڑی مانتے ہو آپ دل سے اس کا سممان کرتے ہو اس کو فالو کرتے ہو اور جو مذہبی اسلام کی چیزیں ہیں میں اس کو فالو کرتا ہوں تو وہ اور اس دیش میں یوسیس ہی آ جائے گا یعنی ہم پچاس سار ستر سالوں کے بعد ترقی آفتہ ملکوں کی صف میں اپنے آپ کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں آپ کھڑے نہیں ہو سکتے یہ تو غلط بات ہے امریکہ میں تو چالیس پچاس سال سے یوسیس ہی ہے لندن میں ہے یورپ کی اور بڑی کنٹریو دنیا کی سنگاپور میں ہے لاکھوں کروڑوں مسلمان سنگاپور میں رہتا ہے انڈونیشیا میں ہے دہا مسلمانوں کی دنیا کی سب سے زیادہ آبادی ہے تو میں کہتا ہوں کہ یوسیسی دیش کے لیے ایک راست ایک قانون پورے دیش کے لیے ہمارے دیش کے لیے ضروری ہے ابھی چونکہ سرکار جو ہے یہ جمہوریت پر یقین رکھتی ہے لوگوں کی رائے پر یقین رکھتی ہے تو اس لیے اتراکھن میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کمیٹی گھٹیت کی گئی تھی بیس لاکھ لوگوں کی رائے لیے ہے اس نے تب جاگر کے یوسیسی کو لاغو کرنے کی بات کی ہے بہرال اتراکھنڈواسی وہاں کے چیف مینسٹر پشکر سنگھ دھامی کو بدھائی ہو مبارک باد ہو اور دارستان گجرات میں آنے جا رہا ہے اور میں کہتا ہوں پورے دیش میں یوسیسی ہونا چاہیے ہماری مانگ ہے ایسی تاکہ ایک دیش اور ایک قانون چلے کسی کا کوئی دھرم پند جو ہے وہ سب کے اپنے ہو لیکن جب دیش کی سڑک پر ہم آئے دیش میں ہوا پانی لیں تو ایک راشتر اور ایک قانون ملیں وہ جہاد گرجر مانگ کر رہے ہیں کہ پورے دیش میں آئے ابھی چھوٹے سے راجے میں آیا اور آپ نے دیکھا وہاں پہ آگ جنی کتنا کیا کچھ ہوا سب پورا دیش دیکھ رہا ہے اور کچھ لوگ اس پر میں جب آم جن سے بھی بات کی تو وہ بینہ سوچے سمجھے پہلا سب دون سے یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ چھڑ چھاڑ ہوئی نا تو ہم حد سے گجرنے کا تیار ہیں پرسو ایک بڑے ٹی وی پر میں نے ایک اسلامی کی سکولر تھے مسلم پرشنل لاب وڑ کے میں نے ان سے پوچھا آپ نے یو سی سی کا مصبتہ پڑھا ہے تو انہوں نے کہا نہیں پڑھا ہے پچھلے سال بھی یو سی سی کی بات شروع بھی تھی تو یہ سب باتیں آئی تھی میں نے اس وقت بھی کہا تھا پورے دیش میں جتنے ٹی وی میں ڈیویٹ کرنے والے یہ ملہ جی لوگ آ رہے ہیں ایک تو زیادہ تر وہ انپڑے داری ٹوپی رکھنے سے ملہ جی نہیں ہو جاتے ہیں ان کے بعد ڈگری نہیں ہے فرزی لوگ ہیں اور دوسرے یو سی سی جو ہے انہوں نے پڑھا ہی نہیں اس کو سمجھا ہی نہیں ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ یو سی سی کو پڑھ کر کے ہم ویرود کریں یو سی سی کو پڑھ کر کے ہم بات کریں اس کے پکش میں کریں یہ ویرود میں کریں لیکن پڑھ کر کے کریں اور میں کہتا ہوں ہمارے میں نے مالیا یو سی سی ویرود میں ہیں سلکاریں بیٹھیں یہ بات کر لیجی دیش کو جلانا اس میں آگ لگانا سبپتیوں کو نقصان پہنچانا کیا مسلمان 75 سال سے جو یہ ایجیٹیشنز کر رہا ہے یہی احتجاج کر رہا ہے دھرنے پردرشن پتھراؤ یہ وہ یہی سب کرتا رہے گا مقدمے جھیلے گا اپنے یواؤ کو برباد کرے گا کیوں کس لیے دیش میں اور کوئی دھرم نہیں ہے جو یو سی سی پر بات کرے خالی مسلمانی بچائے جو یو سی سی پر بات کرے گا یا یو سی سی صرف مسلمانوں ہی کے لیے آ رہا ہے اور جھوٹ بات پھیلائی جا رہے گی میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا پرسو ایک میسید کہ یو سی سی آئے گا تو سب کو ہندو بلانے میں آسانی رہے گی امریکہ دیسے ملکوں میں یو سی سی ہے تو وہاں تو خود جو سرکاری آکڑے وہ بتا رہے کہ اسلام تیدی سے پھیل رہا ہے لوگ کنورزن کر رہے ہیں تو یہ سب باتیں فرضی ہیں بکواس دیش ترکی کی طرف جا رہا ہے موڈی جی ایک بار پھر دیش کے پردار منتری بننے جا رہے ہیں دیش اس بار جو ہے وہ بہت اچائی چھوئے گا چونکہ جب موڈی جی کے ہاتھ میں دیش کی باگڈور آئی دیش میں بڑے بڑے کھڑے تھے چور چکارو ڈاکوو سے دیش کو مختی ملی تھی بہت مشکل سے یہاں تک دیش کو لاکے کھڑا کیا ہے تو میں اس لئے ہاتھ جوڑ کے بنتی کرتا ہوں مسلمانوں سے کہ آپ راشت کی ترقی میں شامل ہوں راشت کو توڑنے میں شامل نہ ہو راشت کی سمپتی کو نقصان پہنچانے میں شامل نہ ہو ہمارے باپ دادا نے دیش کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں ایسے یہ دیش آزاد نہیں ہوا نے کہا کہ موڈی کو گالی دینے سے ان سے کچھ نہیں ہو گیا کیا آپ مانتے ہیں کہ جو لوگ ویپکسی ہیں اب ان کے پاس کوئی چارہ بچا نہیں ہے ویپکس کہیں ٹھہر نہیں رہا ہے اب بی جے پی کے سامنے اور موڈی جی کے سامنے کیا ان کو ان کی ساجیسی ہے کہ دنگے کرا اور ان سے کچھ لاب لینا چاہ رہا ہے ویپکس دیش میں ویپکس بچے گا ہی نہیں دیش کی جندہ نے تیک گیا ہے کہ ویپکس نہیں بچے گا چونکہ ویپکس تھا گندگی کرتا رہا ویپکس تھا فوجیوں کا ہمارے جو نوجوان شہید ہوتے رہے بورڈر پر ہم سب کی سلکشہ کے لیے دیش کی سلکشہ کے لیے ان کا مذاق اڑایا جاتا رہا دیش کی ترقی کو فروڑ بتاتے رہے آپ دیکھئے کہ دیش آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے اور یہ لوگ ابھی حسین مذاق میں ہیں یہ لوگ سیریس نہیں ہیں تو اس لیے ویپکس کو سیکھنا چاہیے بہت کچھ سیکھنا چاہیے یعنی دس سال سے ویپکس میں ہیں اب بھی سیریس نہیں ہے نہیں سیریس نہیں کوئی سیریس نہیں سیریس ہوتے تو یہ سب باتیں رہا ہوتی یو سی سی کا جکر آنے کے بعد امیت سازی نے گرہ منتری ہیں دیش کے آج پھر جکر کیا ہے کہ کوئی بہم میں نہ رہے سیہے بھی آئے گا نوٹیفیکس نے بھی آئے گا اور ہو سکتا ہے چوب اس سے پہلے لاغو بھی ہو جس سیہے کو پورے دیش میں سڑکے جام ہوئے اپنے شروع سے دیکھا ہوگا دس سال کا ریکورڈ آپ کے سامنے ہیں موڈی سرکار ڈیسیزن لینے کے لیے جانے جاتی ہے جس تین سو ستر کو ساٹھ ستر سالوں سے ہم پال رہتے دودھ پھلا کر کے بلی موٹی کر دی تھی دیش ویدیش سے فنڈی لے کر کے ہمارے فوجیوں کو آرمی کے لوگوں کو پتھر مارتے تھے انڈیا کے جھنڈے کو جو ہے زلیل کرتے تھے تین دو ستر ایک جھٹکے میں اٹھا کر آج وہی کشمیری جو ہے جھنڈا تیرنگا لے کر کے اور محبے وطن ہے آج وہ یہ سب موڈی جی کی دین ہے موڈی جی ڈیسیزن کے لیے جانے جاتے ہیں ٹریپل طلاق کا مسئلہ ہو موڈی جی جو ہے جو ہے کوئی بھی مسئلہ رہا ہو وہ ڈیسیزن کے لیے جانے جاتے ہیں تو سیئے گا اور راشت ہیت میں ڈیسیزن ہوتا ہے آنا چاہیے اور ہم سب کو دیشت میں اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے دیشت میں کوئی بات ہو تو پھر کوئی پکش وپکش نہیں ہونا چاہیے کوئی ویرود نہیں ہونا چاہیے تو جب تمام اسٹیٹمنٹ آپ دیتے ہیں چاہے وہ اسی اے کے پکش میں ہو چاہے یو سی سی کے پکش میں ہو کیا وجہات گجر کو ڈرنے لگتا کہ دھمکی بڑا کوئی فون مجھے بھی آ جائے کہ وجہات جی کیا یہ حالتوں کی باتیں کر رہے گا دیکھئے کوئی میں اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے ہمیشہ سے جانا گیا ہوں جب یہ کہتے تھے لوگ کے آرے سے بجرنگ دل ویشوہند پریشت دشمن ہیں مسلمانوں کو یوں کر دے گی قتل کر دے گی مار دے گی دو آزار آرٹ نو میں میں نے سنگ سے باتچی کا دروازہ جو ہے وہ جو سنگ والوں نے کھولا مانی اندریش کماردی کے ذریعے مسلم راشتر یہ منچ بنا ہم نے مانی اندریش کماردی کے سرپرستی میں کام کیا ہے ہمارے گروہ ہیں وہ ہم نے سنگ کے چھوٹے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے ہم نے بی جے پی کے چھوٹے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے جو پیار جو محبت جو عزت جو سمان جو سیکھ وہاں سے ملی ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے رہی فتو کی بعد میرے خلاف ندوت العلماء لخناؤ لندن سے فلائق بڑے مولانا اور کوئی مفتی پتہ نہیں کتنے میں بھول بھی گیا ہوں ہزاروں سے ایکڑوں ویڈیو آ چکے ہیں ہزاروں سے ایکڑوں خط آ چکے ہیں فیس بک پر ٹیوٹر پر واتس اپ پر گالیاں ماں بہنوں کو گالیاں دینا بلیک میل کرنا فلا فلا کرنا اور پھر یہ تو اب سرکار ہے جس کو ہم سرکار سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں جس وچار دھارہ کو ہم سپورٹ کرتے ہیں ابھی وہ ستہ میں ہیں جب یہ ستہ میں نہیں تھے اصل وقت تو وہ تھا ہمارے لئے تنگی کا ہم نے دیکھا ہے کہ رشتہ داروں نے رشتہ داری نہیں کیا ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے ہمیں پروگراموں میں نہیں بلایا ہمارے ہاں نہیں آئے لوگوں نے بائیکارٹ کیا ہے ہمیں کہا کہ مسلمان ہی نہیں ہیں یہ دھارمی ادھرمی ہو چکے ہیں تو اصل وقت تو وہ تھا جب ہم نے اس کو جھیل لیا تو یہ وقت بھی ابھی ہے پریشانیاں ہمارے لئے پریشانیہ اتنی ہے کہ بھیڑ میں کہیں بڑی جگہ پروگرام میں جلسوں میں جمعیگی نواز میں اس میں ہمیں دکتیں آتی ہی نہیں جاتے ہیں گھر میں ہی رہتے ہیں کئی بازار مارکٹ میں من کے مطابق نہیں جا سکتے ہیں چونکہ بہت سارے مسئلے ہمارے ساتھ ہیں لیکن جو اصل کٹرائیاں تھی وہ ہماری نکل گئی ہیں اور لڑتے لڑتے یہاں تک آئے ہیں لڑنا جانتے ہیں سنگھرش کیا کرتے رہیں گے صحیح بات کہہ رہے ہیں لیکن ہم اندر سے سنتشت ہیں آپ بھلائی سے کچھی ہیں کتنی بھی پریشانیاں ہیں کٹنائیاں ہیں لیکن اندر سے سنتشت ہیں کہ ہم دیش کے لیے کھڑے ہیں دیش ہیت میں کھڑے ہیں راشت کے لیے کھڑے ہیں آج مر جائیں کلدی بھائی راشت کے لیے مریں گے کوئی دکت نہیں ہے راشت ویروضی نہیں مریں گے ہم آج ہمارا مردن ہو جائے آج ہمیں لوگ مار دیں آج ہمارے ساتھ کوئی گھٹنا ہو جائے تو میرے پریوار کو میرے ماں باپ کو میرے دوستوں کو اس بات کا دکھ نہیں ہوگا کہ ہم راشت کے خلاف تھے اسلام کی بات اور مسلمانی کی بات اور عمل کی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا کہ ہم کتنے پکے مسلمان ہیں اور کتنے کچھے مسلمان ہیں یہ تو اللہ کا کام ہے دراصل کلدی بھائی لوگ ہم سے وہ سوال پوچھتے ہیں تو انسان کو انسان سے نہیں پوچھنا چاہیے جو خدا پوچھے گا وہ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ تم کتنے پکے مسلمان ہو کتنے کچھے ہو اندر سے کیا ہو باہر سے کیا ہو یہ سب باتیں باقی ڈرور ہمیں نہیں لگتا کوئی نہیں لگتا وہ آخری سوال یہ ہے آپ کی نظر میں سی اے ہو چاہے یو سی سی ہو سب قانون کے دائرے میں ہیں اور دیش سیت میں ہیں دیکھئے اس کے علاوہ اور بھی دیکھئے ہمی شاہ جی تیش کے گریہ منتری ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سی آئے گا نرسی آئے گا تو سمجھ لو آئے گا موڈی جی کا ڈیسیزن واپس جانے والا کوئی ڈیسیزن نہیں چونکہ انہوں نے اس کو منتن کر کے محنت کر کے اور راشت ہیت میں لیا ہے اور راشت ہیت میں کوئی فیصلہ جو آئے گا واپس نہیں جائے گا زندگی ایک بار ملی ہے بار بار نہیں ملا کرتی کوئی بات نہیں راشت زندہ ہے اور زندہ رہے گا